ان کے لب رنگی کی یہ ٹھابریں تھی کہ جس نے ماشاءاللہ عزوجل حقیناً دن سے دعا نکلی جب یہ چینل دیکھا عوام کے کمنٹ میں وہ سوالات دیکھیں جس کے عوام کی حاجت ہوتی ہے کیونکہ بسا عقاد ایسا ہوتا ہے کہ عوام کسی عالم دین کے پاس کسی امام صاحب کے پاس نہیں جا پاتے وعد وقت خواتین ایسی ہوتی ہیں جو سوالات کرنے میں شرم و حیاء محسوس کرتی ہیں کہ کس سے سوالات کریں اور پھر اس کی بنا پر خلاف شراب خدا کی نافرمانی کرتی رہتی ہیں لیکن ماشاءاللہ اس چینل کو دیکھ کر اس کی سوالات اور اس کی جوابات کو دیکھ کر دن سے دعا نکلی کہ رب کریم اللہ تعالی نے ان کو یہ سعادت دی کہ عوام کے لیے مرجع بنے عوام کے لیے مرجع بنے اور ان کے سوالات کے جوابات ان کے من کے مطابق جو شریعت نے حکم دیا اور جو ان کے من میں آتی دے وہ انہیں جوابات دیئے یقین ایسا ہے کہ یہ چینل رب تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جلال جلالو ہوں کے چینل کو اور علم دین میں شوق زوج رکھنے والے عوام کو مزید ترقی عطا فرمائے خوف و علم دین سیکھنا نصیب عطا فرمائے دیکھیں کہ اسے دیکھ کر یہ بھی معلوم ہوا کہ عوام کو علم دین سیکھنے کتنی ہا جاتے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو بالکل ایسے ہوتے ہیں جس کو ہر پیسی میں چاننا فرض ہوتا ہے لیکن عوام اسے دور ہے دنیا بھی طور پر ہم نے بہت کچھ سیکھا لیکن ہم نے علم دین نہیں سیکھا تو اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں یہ باتوں کو سیکھنا ضرور ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے علم دین خود بھی سیکھیں اور جو ہم سیکھیں اس کو دوسروں کو بھی بتائیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اشارت فرمایا اطلب العلم میل مہدی اللہ حد علم دین کو سیکھو مار کی گودس لے کر قبر تک جانے تک اب اگر وہ بوڑا بھی ہو گیا یوان بھی ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ میں علم دین نہیں سیکھ سکتا تو میں مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتا تو کوئی مسئلہ لے وہ داخلہ نہ لے لیکن علم دین سیکھتا رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے اور آپ عوام سوشل میڈے قریب ہو گئی عوام سوشل میڈے کے وہ قریب ہو گئی ہے اب اس کے لئے علم دین سیکھنے کے لئے آسانی اس طریقے سے ہو گئی کہ اپنے ان انداز سے وہ علم دین سیکھیں یوٹیوب پہ جو علماء اہل سنت کے یوٹیوب پہ چینل ہیں ان کو سنیں ماشاءاللہ یہ چینل سید صاحب اللہ تعالیٰ جلال جلالوں نے ان کو یہ توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کا یہ کام لیا میں دعا کو ہوں کہ رب کریم خاص سیدن عوام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو فیضان نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے مگر یاد رکھیں مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے کیونکہ مدنی چینل بھی ایک ذریعہ ہے ہمیں علم دین سکھانے کا آسانی سے گھر میں پہنچ علم دین سیکھنے کا اور سکھانے کا خواتین کے لیے بچوں کے لیے بوڑوں کے لیے جوانوں کے لیے تو آپ یہ مدنی چینل دیکھیں دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جلکر محبت کے ساتھ عشق محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں خوب خوب اتفاق کے ساتھ کام کرنا دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ